بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سالے اول نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کے بند نمبر تین کے تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ آپ کی سکرین پر یہ جو پیراگراف نظر آ رہا ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر اس نظم میں سے جو بھی کوئی بھی بند یا کوئی بھی شیر اگر بورڈ کے امتحانات میں کالج کے امتحانات میں یا اکیڈمی کے امتحانات میں آپ سے پوچھا جائے آپ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد سب سے پہلے یہ پیراگراف لکھ دیں گے اور عزیز طلبہ بند نمبر ایک اور بند نمبر دو کی تشریح میں اس پیراگراف کو پڑا بھی گیا تھا اس کی کچھ وضاحت بھی کی گئی تھی آپ اگر وضاحت جاننا چاہتے ہیں تو آپ بند نمبر ایک اور دو کی تشریح دیکھ سکتے ہیں وگر نہ اس پیراگراف کو محفوظ کر لیجئے اس کو آپ نے کسی بھی شیر کی تشریح سے پہلے لکھ دینا ہے جبکہ یہاں ایک اور پیراگراف آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ پیراگراف جب آپ بند نمبر تین یا کسی بھی بند کی تشریح کر لیں گے اس کے بعد آخر میں اس پیراگراف کو آپ لکھیں گے پیراگراف آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے ہم بلا تاخیر بند کو سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں بند نمبر تین ملاحظہ کیجئے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار فولوں پہ جا بجا وہ گوھر ہائے آبدار اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار بالائے نقل ایک جو بلبل تو گل ہزار خانہا تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے گلاب کے عزیز طلبہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے دشت سہرا نسیم صبح کی ہوا جا بجا جگہ جگہ گوھر ہائے آبدار چمکدار موٹی جھوم جھوم کے خوشی کے عالم میں بالائے نقل درختوں کے اوپر گل پھول خواہاں تھے خواہش مند تھے زیب گلشن زہرا زہرا کے باق کی زینت یعنی امام حسین علیہ السلام اور شبنم کا معنی اوس ہے جو کہ رات کو کودوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کتروں کی شکل میں نظر آتی ہے عزیز طلبہ اس بند کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ امام حسین کی آمد کے پیش نظر میدان کربلا میں صبح کے وقت چلنے والی باد نسیم اور خوبصورت سبزہ زار ایک دل فرید منظر پیش کر رہے تھے شبنم کے کترے پھولوں کے اوپر چمکدار موٹی معلوم ہوتے تھے درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر خوشی کا اظہار کر رہی تھیں درختوں کے اوپر اگر ایک بلبل ٹھی تو ہزاروں کی تعداد میں پھول کھلے ہوئے تھے سیدہ فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ کے باق کی زینت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پانی کی طلب ہوئی تو شبنم نے گلاب کے پھولوں کو پانی سے بھر دیا آئیے تشریح طلب نکات سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس پیراگراف کو تشریح کے شروع میں لکھیں گے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں دکھایا گیا تھا اس کے بعد آپ اس بند کا مفہوم لکھ دیں گے جو کہ ابھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا گیا تھا اس بند کا مفہوم لکھتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا خاص طور پر ذکر کرنا ہے شاخوں کا جھومنا تو یہاں پر آپ دیکھیں اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار تو گویا درختوں کی جو شاخیں تھیں وہ کبھی سجدے میں جاتی تھی کبھی اوپر اٹھ جاتی تھی تو اس طرح ان کا جھومنا گویا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سجدہ شکر کی علامت ہے کہ درخت اس بات پر خوش ہو رہے ہیں ان کے شاخیں اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہمیں بھی مشرف کیا ہے تو لہٰذا ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ شاخیں جھوم جھوم کر سجدہ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں دوسرا سجدہ تعظیمی کر رہی ہیں جیسے کسی بادشاہ وقت کے آنے پر لوگ سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں تھوڑا سا جھک جاتے ہیں تو یہ شاخیں بھی امام حسین اور آپ کے اہل و آیال کی آمد پر خوشی کے عالم میں ان کو سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں جھک کر ان کو آداب پیش کر رہے ہیں اور عزیز صلی اللہ اگلا جو نکتہ آپ نے بہت توجہ سے سمجھنا ہے ایک بلبل کے لیے خزاروں پھول تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو کی شاعری کے اندر بلبل ہمیشہ روتا رہتا ہے یہ گلاب کے پھول کا عاشق ہوتا ہے اور گلاب کا پھول صرف بہار کے موسم میں نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد جب یہ بہار کے موسم کے بعد جب پھول کھلنا بند ہو جاتا ہے یا مرجھا جاتے ہیں تو بلبل روتا رہتا ہے کئی شعارہ نے بلبل کو رونے کی دعوت بھی دی ہے کیا وہ مل کر روتے ہیں تم اپنے پھول کے لیے رو میں اپنے دل کے لیے روتا ہوں جو میرے محبوب کے ساتھ ہی چلا گیا تو بہرحال یہ اردو کی ایک شعری روایت ہے جس میں بلبل ہمیشہ روتا رہتا ہے لیکن آج امام حسین علیہ السلام کی برکت سے میدان کربلا کے اندر ہر درخت کے اوپر اتنے پھول ہیں کہ بلبل کو گلاب کی پھول کی جو کمی کا شکوہ رہتا تھا آج اس کا وہ شکوہ دور ہو گیا پہلے وہ ایک ایک پھول کے لیے ترس رہا تھا لیکن آج بہار کی وجہ سے امام حسین کی آمد کی وجہ سے ایک ایک بلبل کے لیے ہزاروں ہزاروں پھول اللہ تعالیٰ نے نشاور کر دیئے ہیں لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری کائنات امام حسین کی آمد پر کس طرح خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی سخاوت کے دریا بہا دیئے ہیں اور آخر میں آپ لکھیں گے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے گلاب کے عزیز صلی اللہ بھائی یہ چیز ذرا سمجھنے والی ہے کہ مدان کربلا کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ یزیدی افواج نے امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کی پانی کو بند کر دیا تھا کئی کئی دن تک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا اور پیاسا رہا اور جب ان سے پانی مانگا گیا تو گلے میں تیر اتار دیا گیا لیکن شاعر کہتے ہیں کہ عالم تخیل میں امام حسین علیہ السلام کو پیاسا نہیں رکھا گیا کیونکہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے لہذا جب امام حسین علیہ السلام کو یعنی گلچن زہرہ کی زینت کو سیدہ فاطمہ الزہرہ کی گھر کی زینت کو جب پیاس لگی تو یزیدیوں نے دنیا میں ان کا پانی بند کر دیا تھا لیکن جنت کے اندر شبنم نے گلاب کے جو کٹورے ہیں گلاب کے پھول کے اوپر جو خالی جگہ ہے اس کو پانی کے ساتھ بھر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کر دیا کہ لیجئے حضور آپ اس کو نوش فرما لیجئے اور عزیز طلبہ اس کے بعد آپ وہ آخری پیراگراف لکھ دیں گے جو آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں دکھایا گیا تھا